انڈیا کے اندر کوئی ڈاکٹر ہیں لیڈی ڈاکٹر غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اور صرف گینگ ریپ ہی نہیں ہو اور بھی بہت کچھ ہوا ہڈیاں تک توڑ دی گئیں پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوا ایک داستان میں نے سنائی الامان والحفیظ یہ واقعہ تو وہاں ہوا لیکن پاکستان میں رہنے والی کئی عورتوں کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے خطرہ محسوس ہوا پتہ نہیں کیا بنے گا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا عورت تو عورت ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم اپنی عزت کی حفاظت میں جس کو عزت کا خیال ہے تو وہ تو پھر لرستی ہے اس کا حل کیا ہے اس کا وہی حل ہے جو آج کافر کی زبان سے نکلا علامہ تو چودہ سو سال سے کہہ رہے ہیں اللہ نے قرآن میں اتارا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا سے یہ اس طرح کے فساد ختم ہو جائیں تو ایک ہی حل ہے دوسرا کوئی حل نہیں کہ ایسے مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دی دی جائے ان کو مجمع میں جمع کر کے سنگسار کر دیا جائے اس میں ذرہ برابر ریایت نہ کی جائے مسئلے ختم ہو جائیں گے تو مجھے جنہوں نے یہ بتایا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا وہیں انڈیا سے غیر مسلمین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی سزا اس بارے میں نافذ کرو تو میں حیران ہو گیا اور رکھو کہ دکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ سمجھ عطا فرما دی کہ ہمارے قانون ہر ہماری چیزیں اگر کوئی حفاظت کر سکتی ہوتی تو کر چکی ہوتی تو بہرحال دامن میں اگر پناہ لینی ہے سکون کے تو پھر اسلام کے دامن میں آنا ہوگا علماء تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے پاکستان بنائے ہی اسی لیے تھا اور اسی بات کے ساتھ مجھے ایک بات اور بھی یاد آئی حضرت مولانا مکہ حجازی صاحب دعا مرکاتل عالی مکہ مکرمہ میں اللہ ان کو شفاہ صحت آفیت عطا فرمائے سلامتی کے ساتھ ہمارے سرو پہ قائم و دائم رکھے حرم میں بھی ان کے بیانات دوبارہ بھرپور طریقے سے خوب چلتے رہیں اور مزید چلتے رہیں اللہ پاک آفیت رکھے بہت بڑی خیر کی ایک نشانی ہے وہاں پہ الحمدللہ انہوں نے واقعہ سنایا تھا فرمانے لگے کہ شاہ فیصل مرہوم چودی عرب کے بادشاہ یہ کہ انگلینڈی امریکہ تو وہاں ان لوگوں نے اسلامی سزاؤں کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولا جیسے ہمارے ہیں لبرل طبقہ بولتا کچھ بولا یہ سمجھدار آدمی سے یہ پورے سعودی عرب کا کرائم ڈیٹر لے کے گئے تھے اور امریکہ امریکہ میں تھے امریکہ کا بھی پورا کرائم ڈیٹر لے کے گئے تھے اب انہوں نے کرائم کی فیرس پڑھنی شروع کی کہ سعودی عرب میں نہ ہونے کے برابر اور یہاں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی کرائم ان کا کون سا قانون بہتر ہے تم اسلامی قانون کو وحشیانہ کہہ رہے ہو چند ڈاکوں کو چوروں کو بدکاروں کو سرعام سزا دے کر پورے معاشرے کو امن دے دینا یہ بہتر ہے یا ان چند ڈاکوں چوروں اور بدکاروں اور غلیز لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے پورے قوم کو گناہوں میں اور کرائم کے اندر مبتلا کرنا اور پوری قوم کو خوف میں مبتلا کرنا کیا بہتر ہے جو اسلام کا قانون ہے یہ وحشیانہ نہیں یہ چند ان وحشی لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے جو لاتوں کے بھوت ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے ہے تاقی پوری قوم سکون سے سوئے اور یہ قانون جس میں کہتے ہیں جی دوسرے معاملات ہو لچک ہو آسانیہ ہو یہ مجرموں کو شہ دینے کے برابر ہے تو مسلمان تو مسلمان آج معلوم ہوا غیر مسلم بھی اس کا تقاضی کرنے لگے ہیں تو بہرحال دنیا جب بھی آئے گی امن میں وہ صرف اسلام کے دامن میں ہی آ سکتی ہے اور کوئی دامن نہیں اللہ تعالی ہم سب کو حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے